پنجاب کے گردوارہ دربار صاحب حرمندر صاحب یعنی کی گولڈن ٹیمپل سے ایک ویڈیو سوامنے آئے تھا اب ایک اور ویڈیو سوامنے آئے ہے اس ویڈیو میں سردار جی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لڑکی کو کہ تم نے شوٹس پہنے ہیں اس تصویر کو گوڑ سے دیکھئے اور تصویر کو سو بار دیکھئے اور بتائیے کہ لڑکی نے شوٹس کہاں سے پہنے ہیں اور کس طرح کا یہ ویڈیو سوامنے آئے تھا اس میں سردار جی کہتے نظر آ رہے تھے کہ آپ نے انڈیا کا فلاک کیوں لگا رکھا ہے یہ پنجاب ہے انڈیا نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اب لڑکی کے شوٹس نظر آ رہے ہیں ان کو یہ سیوہ دار ہیں گردوارے کے اور اس گردوارے کے جس گردوارے میں پورے دیش کے ہر راجے سے لوگ آتے ہیں اور جب پنجاب آتے ہیں کوئی کام سے آتے ہیں بیجنس پالیسی سے آتے ہیں تو سوچتے ہیں چلے یار گردوارے چلتے ہیں دربار صاحب چلتے ہیں ہم ہم اتھا ٹیک کے آئیں گے وہاں کا ایک سیوہ دار ایک لڑکی کو دکھا رہا ہے کہ اس نے شوٹس پہنے اور پوچھ رہا ہے کہ شوٹس کیوں پہنے ہیں اور آپ کپڑے دیکھ لیجئے آپ کو شوٹس نظر آ جائیں گے کہ شوٹس کتنے پہنے ہیں یہ جسٹ بکاوز لڑکی نے یہ کہا کہ مجھے انٹر نہیں کرنے دیا جارہا لیکن اس مرے چہرے پر انڈین فلاگ ہے دوسری چیز جو جہان دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسی ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے صدار جی جب اس سے بات نہیں بند پاتی ان سے تو ایک جسٹ بین کے پاس لے جاتے ہیں جسٹ بین میں نیچے کچرہ پڑھا ہے گندگی پڑھا ہے اس میں تمہاکو پڑھا کہیں وہ تمہاکو دکھاتے ہیں اور اسلام لگاتے ہیں کہ لڑکی تمہاکو لے کر آئے تھے کوئی تھوڑی سی شرم والی بات اگر ہوتی تو شاید سمجھ میں آ بھی جاتی لیکن یہ نہائیتی بے شرمی والی بات ہے کیوں ہے آپ کو بتاتے ہیں جب آپ مندر جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ باہر لکھا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح کا اس طرح کا سیگرٹ تمہاکویا اگر اٹھکا ہوئے اسے باہر فینک دیچے تو لوگ کیا کرتے ہیں دسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اندر انٹر کر دیتے ہیں یہاں پر کیا ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ سامنے آیا نہیں ہے کہ اس شخص نے مہا پر تمہاکو ڈالا تھا اگر اس نے ڈالا بھی تھا تو یہ اس کی ایمانداری ہے یہ اس کی سمجھداری ہے کہ گروہ گھر میں جانے سے پہلے اس نے امنا تمہاکو دسٹ بین میں ڈال دیا اور وہ لڑکی تمہاکو لے کر آئی تھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ شوٹ پہنی ہوئی ہے اور اگر اس نے ڈسٹ بین میں گندگی میں ڈال دیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے سردار جی کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس لڑکی نے اس بات پر آواز اٹھائی کہ آپ نے اس کو فلیگ لگے ہونے کی کارن اندر آنے سے نہیں آنے دیا تو اب آپ اس پر بے عدمی کا الزام لگائیں گے اور اسے بھیڑ کٹھی کریں گے اور پھر وہی ہوگا جو گردوارے میں ہوتا آیا ہے مطلب آپ چاہتے کیا ہے اس ویڈیو کا بار بار دیکھئے اور آپ خود انمان لگائی ہے کہ کس طرح سے لوگ کو کٹھا کر کے جسٹ بین کے پاس یہ دکھایا جاتا ہے بار بار کہ دیکھو یہاں تمبہ خوب پڑا ہے آپ سوچئے ان لوگوں کے پارے میں سوچئے جو کسی بھی کام سے بن جا بات ہیں کوئی مطلب نہیں ہوں ان کا لیکن کہتے چلو جار گولڈن ٹیمپل چلتے ہیں گولڈن ٹیمپل متھا ٹیک کر آتے ہیں ایک گروہ میں وشواس ہے ایک آستہ ہے مجھ بھوج لگائیے اور خود سے یہ سوال پوچھئے کہ کہاں تک جائز ہے یہ کہنا کہ یہ پنجاب ہے انڈیا نہیں ہے کہاں تک جائز ہے اس لڑکی کو جس نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کہنا کہ تم شوٹس پہن کر آئی ہو اور کہاں تک جائز ہے دستبین میں جا کر تمبہ خوب دکھانا تو اس پورے معاملے پر کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اسی طرح کے اپڈیٹ چھوڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے بہر بہر شکریہ